جب تم آزمائش سے گزر کر اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتے ہو تب اللہ بھی تمہاری ہی چاہت مکمل کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں پر کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور و رحیم ہے وہ اگر رات کو دن اور دن کو رات کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا سنی یقین کرتے ہو اللہ پر اس سے بڑھ کر ہے ہی کیا اس سے آگے ہے ہی کیا وہ یقین دلانے والا ہے وہ یقین دے کر اس کی حفاظت بھی کرے گا جس کو اللہ پر یقین مل جائے اس سے بڑھ کر پر سکون اور کوئی چیز نہیں لہذا اسی سے مانگیں بار بار مانگیں ہر بار مانگیں وہ دے گا وہ دینے والا ہے انشاءاللہ ضرور دے گا کن فیا کون صرف دو لفظ نہیں ہیں بلکہ رب العزت کی حمد ہے یعنی ہمارا رب جب کن فرماتا ہے کہ ہو جا تو فیا کون یعنی ہو جاتا ہے بی شک ہر کام اللہ پاک کے کن کا محتاج ہے بعض اوقات ہمیں خاموش ہونا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے لفظ یہ بتا ہی نہیں پاتے کہ ہمارے اندر کیا چل رہا ہے حسد ایک ایسا جذبہ جو دوسروں کا تو کچھ نہیں بگاڑتا لیکن آپ کا سکون غارت کر دیتا ہے جب تم آزمائش سے گزر کر اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتے ہو تب اللہ بھی تمہاری ہی چاہت مکمل کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے آزمائش کی گھڑی میں اپنے مالک پر پورا بھروسہ رکھو وہ تمہارے حصے کی خوشی تمہیں ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ رب العالمین تمہیں تمہاری خواہش کے ساتھ اور بھی بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہو اس لیے صبر کروا رہا ہو درور قبول ہوگی تمہاری دعائیں یہ وعدہ ہے اللہ کا اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے لیکن وہ بھولتا نہیں تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں پر کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور و رحیم ہے وہ اگر رات کو دن اور دن کو رات کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا کیوں پریشان ہوتے ہو اگر تمہارے ساتھ کوئی غلط کر کے خوش ہے تو کیا تم نے نہیں پڑھا اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں موسیقا موسیقی